بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ جی میں حرم شریف میں صفائی کا کام کرتا ہوں کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اب زمان میں رکھے اللہ پاک آپ کو صحیح دے تندرسی دے اور اللہ پاک آپ کو بار بار اپنے گھر کی زیرہ نصیب فرمائے اور اللہ پاک آپ سب کو جیسے ہم اللہ پاک کے گھر کے خدمت کر رہے ہیں ویسے اللہ پاک آپ کو بھی اللہ پاک کے گھر کی خدمت کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب کے گھر کی خدمت کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور بار بار اللہ پاک آپ کو اپنے گھر کی اور اپنے پیارے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زیرہ نصیب فرمائے ماشاءاللہ سباناللہ یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ہم حرم شریف کے باہر والے سیہن ملک فات سیونٹی نائن دروازے کے سامنے اس وقت صفائی کر رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کے سامنے اس وقت یہ سامنے دیکھ رہے ہیں مشینیں بھی لگیں ہو یہ ہمارے ساتھی جو صفائی کرتے ہیں وہ پانی وغیرہ کچھ پھینک رہے ہیں کچھ وغیرہ ویپر وغیرہ لگا رہے ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت ہی پیارے اور خوبصورت اور پیارا سمنظر ماشاءاللہ لگتا ہے ماشاءاللہ یہ سیونٹی نائن دروازہ اس وقت ہم صفائی وغیرہ کر رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں دلائی کے بعد یہ فرش کتنا خوبصورت اور پیارا سا ماشاءاللہ لگ رہا ہے جیسے چمکتا ہوا ماشاءاللہ یہ سامنے اس وقت جہاں پر میں موجود ہوں یہ عبدالعزید دروازہ اجیاد روڈ کے سامنے اس وقت میں موجود ہوں یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اوپر والی منزل سے بھی حجاج وغیرہ نماز فجر ادا کر کے واپس اپنے ہوتنوں کی طرف آ رہے ہیں کچھ یہاں کے رہنے والے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی اپنے گروں کی طرف جا رہے ہیں یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں تین نمبر واشروم کے سامنے اجیاد روڈ کے اوپر اس وقت میں موجود ہوں سامنے جو منار نظر آ رہے ہیں یہ ملک فاز سیونٹی نائن دروازہ کے منار ہے ماشاءاللہ اور فجر کی نماز کے بعد کا بہت خوبصورت اور پیارا سا منظر ہے ماشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کو بھی جل سے جل لے کے آئے اور نماز فجر ادا کرنے کی تفعیق عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کی جو بھی پریشانی اللہ پاک دور فرمائے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سا اور خوبصورت سا منظر ہے ماشاءاللہ جیسے صبح کی نماز ہوتی ہے جیسے دیکھ رہے ہیں آپ اجاج وغیرہ ماشاءاللہ بہت ہی خوشو اور محبت کے ساتھ اپنے گروں کی طرف جا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت سا منظر ہے ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کے دلوں کو بار بار اپنے اور اپنے پیارے حبیق کے محبت عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار اپنے گھر کی زیارہ نصیب فرمائے ماشاءاللہ سبحاناللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور پیارا سا منظر دیکھ رہے ہیں میں سور الرحیہ سن پڑھتا ہوں اور ساتھ آپ سنیں اور ماشاءاللہ آپ صاحب زیادت کریں اور بہت دیکھیں بہت خوبصورت اور پیارا سا منظر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سین والقرآن الحکیم انك لمن المرسلين على صورت مستقیم تماثیل العديد الرحیم لتنظر قوما ما انظر آباؤهم فانغافلون لقد حق القول على اکثنين فهم لا يؤمنون انہا جعلنا في اعناق مغلالا فيا للادقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ایدهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبسرون وسباؤنا عليهم او ذوقا لم تنظرهم لا يؤمنون انما تنظر من اتبع الذكر وخشي رحمن بالغیب فبسرهم مغفرة واجر كريم انہا نحن نحیو الموتى ونكتو ما كتموا آثارا وكل شيء احسيناه في امام مبین وادرب لهم مثلا اضحاب القرية اذ جاء اهل مرسلون اذا رسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شئن انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبین قالوا انا تقیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم من اذكركم بل انتم قوم مصرفون وجاء من اقصى المدينة رجل يساقى ليا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا ومهتدون وما لي لا اعبد الذي فطعني وإليه ترجعون اتخذ من دونه آلية ان يردن الرحمن بزر لا تغني عني شفاتم شيئا ولا ينقذون اني ذل في ظلال ببین اني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجند قال يا ليتكم يعلمون لما غفع لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنسلنا على قومي من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت اللاسية واحدة فإذا خامدون يا حسرة على الإباد ما ياته من رسول إلا كانوا به يساسيون ألم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جمعوا الذين محذرون فآية لهم لأوظوا الميتة وحيينا واخرجنا منها حبا فمن يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجلنا فيها من العيون ليأكلوا من سمره وما عملت ويدهما فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون فآية لهم الليل نسلق منه النار فإذا هم مظلمون والشن تجري المستقر لها ذلك تقدير عزيز العليم والقمر قضوناه منازل حتى عذاك العجون الكديم لا الشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابكنها وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثل ما يركبون وإن شاء نغركم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم الله كانوا أنها موردين وإذا قيل لهم ما فكوا مما رضقهم الله قال للذين كفروا للذين آمنوا ونتعوا من لو يشاء الله وتعبا إن أماتم إلا بظلال مبين ويقولون متى هذا البعض انتم صادقين ما ينسرون إلا سية واحدة تخضهم يخسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من ماتنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت الله سية واحدة فإذا هم جميعوا لدينا محذرون فاليوم لا تظلم نفسهم شيئا ولا تزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وزواجهم في ظلالنا على الأرائك متكيون لهم فيها فاكية ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامداز اليوم أيها المجرمون على ما عاد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلها كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوا اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نفتم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أوجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فالسبع الصراط فأنا يبسلون ولو نشاء لمسخناهم على مكاناتهم فما استطاعوا لي ولا يرجعون ومن نعمر ننكس في الخلق فلا يأكلون وما علمناه الشرى وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينزر من كان حيا ويحك القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشاربهم فلا يشكرون واتخذوا منها دون الله آلية لعلهم ينسرون لا يستطيعون نسرهم وهم لهم جند محزرون فلا يحذروا قولوا مننا ولما يسرون وما يعلنون أولم يال إنسان إنا خلقناه من نطبة فإذا هو خصيم مبين وذرب لنا مسلا ونسي خلقه قال من يحلل عدام وهي رمين قل يحيي الذي أشعى فلمرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخذي نارا فإذا أنتم منه توقذون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاك العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحانا الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك لا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ماشاء الله ماشاء الله اس وقت میں مطاف میں آ چکا ہوں بہت خوبصورت اور پیارا سا منظر ماشاء الله ماشاء الله یہ صبح صبح فجر کی نماز کے بعد یہ خوبصورت اور پیارا سا منظر ہے ماشاء الله ماشاء الله اللہ پاک آپ سب کو بھی جل سے جل لے اور ایسے خوبصورت منظر ایسے خوبصورت زیارت دیکھنے کی تفیقتا فرمائے الحمدللہ رب العالمين والعاقبت المتقین والصلاة والسلام على رسول الكریم ربنا ظلمنا انفسنا بلنم توفر لنا وترحمنا لنکونا من الخاسرین ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وکینا عدا بننا اللہم لکا الحمد کمان تعلو وصلی الى محمد کمان تعلو فنکل تقوی و المغفرہ یا اللہ میرے کتنے عب ہیں جنہ تُو نے چھپا رکا ہے اور کتنی نعم تُو سے نوازہ ہے جن کے میں قابل بھی نہیں تھا میرے اللہ میں سمرنے سے کاثر ہوں کسی طرح اپنی گناہوں کی معافی مانگوں اور تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں تخت الٹتے ہیں بارشاہوں کہ میرے اللہ ہماری فقیری صدا بہا رکھنا تُو رب ہے بے مسال میں خاکِ نشیب مناغار بہت کسی کے پاس ہونے کو بہت کچھ ہے میرے اللہ میرے پاس تیرے سوا کچھ بھی نہیں اے میرے پیارے اللہ ہم سب جتنے باہر سے مضبوط ہیں اندر سے اتنے ہی کمزور ہیں کوئی دل دکھائے تو چھپ کر سہ لیتے ہیں کوئی دروازے پر لوٹ آئے تو اسے معاف کر دیتے ہیں ہم سب نے خود کو بہت ہی بہتر بنایا ہے صرف اس آس پر اس امید پر میرے گناہوں کو بخش دے گا انہیں معاف فرما دے گا کہ جب میں کبھی حرم پا کے دروازے پر آؤں تو تُو بھی مجھے معاف کر دے گا جیسے میں تیرے بندوں کو معاف کیا میں تو تیرا دشمن بھی نہیں ہوں یا رب کر دے گا نہ معاف کر دے گا نہ معاف یا اللہ یا اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرما یا اللہ پاک ہم سب پر اپنا کرم فرما یا اللہ اللہ سے مانگو نہ ملے پھر بھی اللہ سے مانگو نہ ملے تو رو کر مانگو نہ ملے تو ترپ کر مانگو وہ ہی دے گا وہ ہی دینے والا ہے ہر روز گر کر بھی کھرے ہیں کیونکہ میرے سر پہ سایا میرے اللہ پاک کا ہے نام محمدی کو ضرور ملتا ہے نکافی کو کھوتا دا شعور ملتا ہے نصیب جیسا بھی ہو پر کر درود خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے میرے پیارے اللہ میرے پیارے اللہ دنیا میں کئی ایسے مسلمان ہیں جو تیرے در پر آنا چاہتے تو ہیں مگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں ان کے لئے دبا کرتا ہوں اللہ پاک تو ان کو اتنی دولت عطا کر اتنی دولت ضرور دے جو تیرے در پر آسکے نہ میں امیر ہوں نہ بادشاہ نہ وزیر ہوں میرے اللہ تیرا عشق میری سلطنت ہے اور میں اس سلطنت کا فقیر ہوں میرے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما میرے پیارے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا اللہ میرے یقین کی لاجر رکھنا جو میں نے تب کیا جب مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی یا اللہ میرے اس سبر کو قبول فرما جو میں نے تب کیا جب میرے حالات بڑے کٹھن دے یا اللہ میری اس مسکراہت کو پسند فرما جو میں نے اپنے دد کو چھپا کر اپنے چہرے پر سجائی تھی یا اللہ میں نے اپنے سفر کو تیری طرف کیا ہے تو میرا سفر آسان فرما اور مجھ سے راضی ہو جا یا اللہ تو ہو جائے راضی تو میں سبر جاؤں میرے اللہ تیری رضا کی اگاہی چاہیے میں تیرے آگے جھکا ہوں جھکا ہی رہوں میرے اللہ مجھے بس ایسی آجزی چاہیے اے روشنیوں کے رام میں تجھے اکثر رات کی تاریخی میں یاد کرتا ہوں تو مجھے موجزوں کی صبح اتا کر میرے گناہ ہزاروں ہیں لیکن شماع تیرے کرم کے ہیں یا اللہ تو میری مدد فرما میں تیرا ذکر کروں تیرا شکر ادا کروں اور تو اپنی اور اپنے پر حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتا کر وہ تو مجھے ویسا بنا جائے ساتھ وہ اپنے پیاروں کو دیکھنا چاہتا ہے یا اللہ وہ زندگی دے جس میں اسلام ہو وہ سینہ دے جس میں قرآن ہو وہ ذہن دے جس میں تیری فکر ہو وہ زبان دے جس میں تیرا ذکر ہو اور وہ جنت دے جس میں میرا مکان ہو یا اللہ میری ہر بات تیر ذات سے شروع ہو کا تیر ذات پر ختم ہو یا اللہ میری ہر سوچ تیری فکر سے شروع ہو کا تیرے ذکر پر ختم ہو یا اللہ میری ہر سانس تیری رضا سے شروع ہو کا میری آخری سانس بھی تیرے شکر پر ختم ہو یا اللہ آج نظروں کو کچھ ایسی بنائی دے کہ جدر دیکھوں مجھے مدینہ دکھائی دے کاش ایسی روانی ہو جائے آج ہواوں میں میں نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجوں اور مجھے جواب سنائی دے وہ ارشقہ چاند ان کی قدموں کی دول اے زندگی گنبار ہے نا میں غلام رسول ہوں یا اللہ اس دنیا کی خواہش نہیں ہے مجھے مجھے بس آخرت کی زندگی چاہیے یا اللہ مجھے صرف تیری خوشی چاہیے تکلیف کیسی بھی ہو صرف تیری بندگی چاہیے یا اللہ تو ہو جائے راضی تو میں سور جاؤں یا اللہ اتنا عطا کا جتنی تیری شان ہے اتنے گناہ معافرما جتنا تو رحمان ہے اتنی ہی ازماشوں سے دور رکھنا جتنا تو مہربان ہے اتنا رزق اتا کا جتنا تو رزاق ہے یا اللہ یاد آگئی خطائیں میں خطا کا رو پرہ یا اللہ تیری رحمتوں کا طلبگار رو پرہ پہلے عدب سے کعبے کی طرف برہایا ہاتھ پھر اپنا مو چھپا کر گناہ گار رو پرہ کچھ راز صرف اللہ اور بندے کے بیچ میں ہوتا ہے اور کچھ گناہ صرف اللہ پاک جانتا ہے اللہ سے چھپکے چھپکے کہتے رہیں میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں تو اس سے میرے اللہ بے شک میرے میرا پیارا مولاد دل اور کے راز جانتا ہے اگر اللہ پاک آپ کو وہاں نہیں لے کر گیا جہاں آپ جانا چاہتے تو تو یقین اور کہ وہ بہتر ہوگی جگہ جہاں وہ آپ کو اپنی مرضی سے لے کر جائے گا کیونکہ وہ عزماتا ہے وہ نوازتا ہے اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے اللہ پاک اہم اکیلہ چھوڑتا ہے بلکہ ہم اللہ پاک کو ہم چھوڑ جاتے ہیں اور ہر جگہ سے میوس ہو کر واپس اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں اور اللہ کی ذات ایسی ہے جو بغیر کسی سوال اور شکوے کے واپس ہمیں تھام لیتا ہے یا اللہ تجھ سے رابطوں میں گفلت ہوئی اور میری بولنے کی عادت کہیں مجھے تجھ سے دون نہ کر دے میرے دل کو اپنی محبت عطا کر در گزر کر میرے سارے گناہ میری سارے قطع ہیں میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں میں بندہ تیرا گناہگار ہوں یا اللہ مجھے گریبوں کا امیر رہنے دے تیری محبت میں اسیر رہنے دے باشائی کا شوق نہیں ہے مجھے مجھے بس اپنے در کا فقیر رہنے دے اللہ پاک جب دینے پہ آتا ہے تو کسی گناہگار کی ملی چادر نہیں دیکھتا بلکہ اس چادر پر گرے ہوئے ندامت کے آنسو دیکھتا ہے اللہ پاک کو اپنے بندے کے آنسو اتنے پساند آتے ہیں کہ اس بندے کی دوا پر کن فرما دیتا ہے یا اللہ ہر اس دل کی مدد فرما جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے یا اللہ جو ہماری زندگی گزر گئی ہے اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور جو زندگی باقی ہے اس پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں تو اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے یا اللہ تو ہر اس شخص کو سکون دے جو اپنی حالت کسی کو کہنے سے کاثر ہے میرے اللہ تو انسان کی روح کی اندر کیسی تم کو بھی جانتا ہے میرے اللہ ہر بے سکون دل کو تم سکون عطا کر یا اللہ تو اپنی شان کے مطابق مجھے اتنا معاف فرما جتنا تم معاف کرنے والا ہے میں اقرار کرتا ہوں میں اپنے گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں تو اپنے فضل و کرم سے اور رحمت سے مجھے بچا لے بے شک میں نے اپنی جان پر بہت بڑا ظلم کیا اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا تو میں تباہ ہو جاؤں گا میں برباد ہو جاؤں گا یا اللہ جس طرح رات کو دن میں بدلتا ہے اسی طرح ہماری مشکلوں کو آسانی میں بدل دے اور ہماری بماریوں کو تندرستیوں میں بدل دے ہماری نفروتوں کو محبتوں میں بدل دے اور ہمارے گموں کو خوشیوں میں بدل دے یا اللہ میرے دل کو منافقت سے میرے عمل کو دکھاوے سے میری زبان کو جھوٹ سے میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے میرے اللہ اور ہم سب کو اپنا شکر گزار اور عبادت کرنے والا بنا یا اللہ اگر میں تجھ سے دور ہوں تو مجھے اپنے قریب کر اور اگر میں تیرے قریب ہوں تو مجھے دور نہ کر میرے اللہ یا اللہ ہمارے مستقبل کو ہمارے ماضی سے بہتر بنا میرے اللہ بہتر بنا ہماری قبروں کو ہمارے گروں سے بہتر بنا میرے اللہ اور موت کو ہماری آخری منزل بنا اور موت کو ہماری زندگی سے بہتر بنا اور جنت کو ہی ہماری آخری منزل بنا یا اللہ ہمارے ماں باگ کو بار بار اپنے گھر کی زیر نصیب فرما یا اللہ میرے ماں باگ کو بار بار اپنے گھر کی زیر نصیب فرما یا اللہ میری ہر تقلیب بہت چھوٹی ہے اور تیری محبت ایک سمندر کی مانندہ ہے یا اللہ میرے ہر مسئلے بہت چھوٹے ہیں اور تیری انایت کبھی ختم نہیں ہونے والے یا اللہ میرے ہاتھ کا اٹھ جانا میرے سر کا جھک جانا یا اللہ میرے بس میں نہیں یا اللہ میں نے تجھے نہیں بلکہ تُو نے مجھے چونہ ہے یا اللہ میرے صبر کی حفاظت فرما اے کن فیہ کن بار قادر اللہ جتنے بھی دل جتنے بھی صبر جتنے بھی آنکے جتنے بھی آنسو جتنے بھی التجائیں جتنے بھی امیدے جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہے میرے اللہ سب کے حق میں بہترین فیصلہ فرما دے سب کے دنوں کو مطمئن کر دے اور نظر رحمت فرما دے یا اللہ میں نہیں جانتا میں تیری جنت کے قابل ہوں کے نہیں لیکن اللہ تیرے دوزق سے بہت ڈال لگتا ہے یا اللہ خطہوں کے بعد سکھوں گا تُو سے وفا کا صلیقہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر میرے پاس دیوہوں کے سوا کچھ بھی نہیں یا اللہ تُو سے ہر زد منوا کر دیکھی ہے میرے اللہ تو سلاح اٹھانے والا کوئی نہیں میرے اللہ سرطری زادہ سی ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتا کہ گلتی کہ گلتی کیوں کی تھی میرے اللہ یا اللہ میرے ابنوں پہ ڈال کے پردہ مجھے اچھو میں ڈال رکھا ہے میرے اللہ اپنے دامن سے کر کے واپ ستا میرے اللہ میری ہر مسئیبت کو ٹھال رکھا ہے میرے اللہ میں تو کب کا مٹ چکا ہوتا تیری رحمت نے مجھے پال رکھا ہے میرے اللہ یا اللہ چنلے مجھے بھی اپنے صددے کرنے والوں میں میرے اللہ میں کب تک بٹک تکھ ہوں گا تُو سے اس دیری دنیا سے ساری زندگی مسوف ساری زندگی گناہوں میں مصروف کر کے نجانے میں کس تکون کی تلاش میں ہوں میرے اللہ میں خطاکار ہوں میرے اللہ یا رب لیکن تیرا نام گفور و رحیم ہے گناہوں میں کھو گیا ہوں مجھے تس سے ملنا ضروری ہے یا اللہ کہیں دل کی شرط نہ رکھ لینا میرے دل گناہوں سے چور چور ہے مجھے یقین ہے تو بخش رہے گا میرے سارے گناہ کیونکہ تیرا نام گفور و رحیم ہے ہمیں تو مانگنے کا صلیقہ بھی نہیں آتا میرے اللہ پھر بھی ہر روز اللہ پاک کے آگے اس یقین کے ساتھ ہاتھ پھلاتے ہیں اور کہ اللہ کے سوا ہماری دماؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں پھر اللہ پاک ٹوٹی پٹی دماؤں نہیں دیکھتا بلکہ ہمارا یقین دیکھتا ہے اور ہماری دماؤں قبول کر لیتا ہے یہی اس کی شان ہے یہی اس کی محبت ہے یا اللہ بے اولادوں کو نیک و سالے اولاد عطا فرما یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک و سالے اولاد عطا فرما یا اللہ پاک جن کو بیٹ گیاں دیں ہیں میرے اللہ ان کو نیک و سالے بیٹا عطا فرما یا اللہ پاک تو رحیم ہے یا اللہ پاک تو کریم ہے میرے اللہ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی سے عرض نصیب فرما یا اللہ مجھے اتنا نہ دے میں تجھے بھول جاؤں میں نے اکثر قریبوں کو تیرا شکر ادا کرتے دیکھا ہے میں یہ بھی نہیں کہتا جو میں مانگو وہ مجھے لازمی دے اٹھا کر ہاتھ بس اتنا کہتا ہوں کہ جو تیری رضا ہے یا اللہ تیری بنائی ہوئی حدود کو تو کا تجھ سے اپنی بے سکونی کا شکوا کر رہا ہوں گلتی میری ہے جو تجھے چھوڑ کر انسانوں پر بروسہ کر رہا ہوں یا اللہ تم محبت کا مال رکھتا ہے یا اللہ تم بخشتا ہے میرے سارے گناہ یا اللہ میری چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی تو سمال رکھتا ہے یا اللہ میں ایک سے تجھے بھول جاتا ہوں دن کی روشنی میں تو رات کی طریقے میں بھی میرا خیال رکھتا ہے یا اللہ جن کے گھروں میں دیئے نہیں تو انہیں ان کے لئے چاند ستارے اچھال رکھے ہیں یا اللہ اپنے بندو سے محبت کا مال رکھتا ہے یا اللہ صرف تیری ذات ہے جو سب کا خیال رکھتا ہے یا اللہ تیرے کرم کے بروسے یا اللہ مجھے اس دن سے بہت ٹال لگتا ہے جب میں تیرے سم نے کھڑا ہوں گا اور مجھے تو دکھائی نہ دے گا میرے اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے یا اللہ میں تیرے کرم کے بروسے پر ہوں میں اشر میں گناہ لیا ہوں اپنا حساب لیا ہوں یا اللہ یہ جو اتنی دوریاں بنائی ہوئی ہیں میں نے دور سے لیکن دوسرہ قریبی کوئی نہیں کل اگر فرصت نہ ملی تو میں کیا کروں گا اتنی محلت نہ ملی تو میں کیا کروں گا روز کہتا ہوں کل نماز پروں گا کل اگر زندگی نہ رہی تو کیا کروں گا یا اللہ تم میری ہر بکار جانتا ہے میری مانگنے کی ہر ادا جانتا ہے بکھرا ہے کون کی طرح تو سمیٹنے کی وفا جانتا ہے یا اللہ تم دیتا بہت کچھ ہے لیکن میں گنتا انہی چیزوں کو جو مجھے حاصل نہیں میں روز گناہ کرتا ہوں اور تم چھپاتا ہے اپنی رحمت سے میں مجبور ہوں اپنی عادت سے یا اللہ تم مشہور ہے اپنی رحمت سے یا اللہ جو تُو نے مجھے عطا کیا وہ جو مجھے عطا نہیں کیا اور جو مجھے دے کا لے لیا ان سب پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو تُو نے مجھے عطا کیا وہ تیری نعمت اور جو تُو نے مجھے عطا نہیں کیا وہ تیری حکمت اور جو مجھے دے کا لے لیا وہ میرا امتحان یا اللہ مجھے ہر حال میں تیرا شکر ادا کرنے والا بنا یا اللہ مجھ میں ہر عیب ہے مگر ذات ہے میری محبت خالص ہے یا اللہ میرا ماضی اتنا حراب ہے میرا ہر گناہ تیرے سامنے بے نقاب ہے یا اللہ میرا صرف تُس سے اتنا سوال ہے مجھے معاف کر دے تُو رب زلجلال ہے تُو رب کریم ہے تُو رب غفور الرحیم ہے یا اللہ میری ذات کیا میری اوقات کیا مجھے طلب ہے صرف تیرے کرم کی یقین تیرے ذات پر ہے لوگ توڑ جاتے ہیں یا چھوڑ جاتے ہیں یا اللہ کوئی ایسا موجزہ کر دے خود کو میرا اور مجھے اپنا کر دے گمرانہ ہو جاؤں اس دنیا میں کہیں اب جیسا تُو چاہتا ہے مجھے ویسا کر دے یا اللہ قربان جاؤں تیری ذات پر تیری محبت کا انداز اتنا سادہ ہے تیرا تجھے منانے کے لئے الفاظوں کی ضرورت نہیں پرتی ایک سجدے میں اپنا بنا لیتا ہے یا اللہ مجھے شکر کرنے والا دل ذکر کرنے والی زبان اور تیری محبت میں رونے والی آنکھیں اتا کر میں بندہ تیرا گناہ گار ہوں میں تیری رحمتوں کا طلبگار ہوں اتا کر ایسا خوب جو میرے نفس کو پاک کر دے اتا کر میں بندہ تیرا گناہ گار ہوں لیکن پھر بھی تیری رحمت کا طلبگار ہوں یا اللہ مجھے اپنی گزری ہوئی زندگی سے سخت نفرت ہے میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں تُر سے یا اللہ میں ابھی تک صرف تیرے کرم سے زندہ ہوں اتا کر ایسا خود جو میرے نفس کو پاک کر دے اور ایسی معرفہ جو مجھے خواہ کر دے یا اللہ اپنی رحمت کے خزانوں سے میں نے اپنے خواب میں میں نے اپنی وقاد میں رہ کر نہیں دیکھا صرف تیری رحمت سے امید کرم ہے ورنہ ایسا مجرموں کہتے ہو جو مجھے حیاتی ہے یا اللہ جو بگی ہیں میری آنکھیں اشکوں کے سمندر میں یہ مٹی کے بنے ہوئے انسانوں پر بروسہ کرنے کی سزا ہے غلط نہ ہوتے ہوئے بھی غلط ہو جانا آسان لگا مجھے صحیح ہو کا صحیح ثابت کرنا مشکل لگا مجھے یا اللہ میں تیرے عاشق ہوں یا اللہ میں تیرے چہنے والا ہوں مگر اے اثر کے جنہ کو تو چاہتا ہے مجھے ویسا بنا دے شورت کا شوقاں ہے مجھے مجھے تو بس عام ہونا چاہتا ہوں یا اللہ تیرے عشق میں نیلان ہونا چاہتا ہوں میرا رب پاک ہے اتنا پاک ہے جو اس کا ہو جائے زمانہ اس کا ہو جائے وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے وہ کریم بھی ہے وہ ان اللہ علیہ کل شہین قدیر بھی ہے یا اللہ پاک تیرے ذکر کی فرصت نہیں ملتی دنیا کے جملوں میں گرفتار بہت ہوں لوگ سمجھتے ہیں متقی ہوں مجھ کو میرے اللہ تو جانتا ہے میں اداکار بہت ہوں نجانے یا رب بے قرار بہت ہوں تیری رحمتوں کا طلبگار بہت ہوں یا اللہ ہمیں ان ذہنی عزیدوں سے نکال دے جو ہمیں اکثر پریشان رکھتی ہیں میرے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جو ہماری دواؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہے میرے اللہ ہمارے لئے خیر کا معاملہ کر اور ہماری ان دواؤں کو قبول فرما جو تیرے کن کے منتظر ہیں یا اللہ منتظر ہوں تیرے ایک نظر کرم کا میں دکھی ہوں اس بار بہت تیری رحمتوں کے بروسے میں تجھ سے کچھ مانگ لوں ورنہ تو میں تو خطاکار بہت ہوں یا اللہ گناہوں سے مجھے بچا کے رکھنا مجھے ہمیشہ صدی راہ پر رکھنا بٹک نہ جاؤ ان اندھیروں میں کہیں میرے اللہ ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھنا یا اللہ جیسے بھی ہیں گندے ہیں حکیر ہیں جو کچھ بھی ہیں تیرا کلمہ پڑھتے ہیں تیرے حبیب کو مانتے ہیں اتنے پاری ہمیں اپنا بنا لے اور جو ہم میں بیمار ہیں ان کو صحت اطاع فرما جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کو نیک رشتے مقدر فرما جو کرزوں کے بوجھتلے آگئے ہیں ان کو کرزوں سے ازادی نصیب فرما جو آپس میں لرے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا دے جو روٹ کی ہیں انہیں منا دے جو بچھر گئے ہیں انہیں ملا دے جو ایمان پہ قبروں میں چل گئے ہیں ان کی قبریں روشن فرما دے جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو یا اللہ وہ وقت زندگی کا سب سے خوبصورت وقت ہو جانا تو ہے ایک دن تونے بلانا تو ہے ایسے نہ بلانا جیسے مجرم پکرا ہوا جیل میں جاتا ہے ایسے بلانا جیسے مسافر کو گھر کو واپس آتا ہے میرے اللہ ہمارے ماں باپ کو بار بار اپنے گھر کی زیادہ نصیب فرما ہمارے ماں باپ کو بار بار اپنے گھر کی زیادہ نصیب فرما ہمارے ماں باپ کو صحت تندرسی بل از انگیتا فرما یا اللہ پاک جن کے ماں پاک اس دنیا فنی سے چلے گئے ہیں یا اللہ پاک ان کی قبر کی منزل ایắnان فرما ان کی قبر پر اپنی رحمت ادا فرما ان کے جنت الفدس میں عالی مقام ادا فرما یا اللہ پاک جن لوگوں نے دعاوں کے لئے کہا میرے اللہ ان کی دعائیں اپنی بارغہ میں قبول فرما انہوں نے جس مقصد کے لئے دعای کے لئے کہا میرے اللہ اس مقصد کو برا فرما یا اللہ پاک ہمارے بہن بائیوں کو آپس میں محبت اتفاق سے رہنے کی تفیق عطا فرما یا اللہ پاک ہمارے بہن بائیوں کو ہر قدم میں کام یبی اور کام رہنی عطا فرما یا اللہ پاک تو رحیم ہے تو کریم ہے میرے اللہ ہمارے بہن بائیوں پر اپنی فضل فرما اپنی رحمتیں عطا فرما یا اللہ پاک ان کو ہر قدم میں کام یبی اور کام رہنی عطا فرما یا اللہ پاک تو رحیم ہے تو کریم ہے میرے اللہ ہم سب کو بار بار اپنے گار کی زیارہ نصیب فرما ربنا بلمنا انفسنا ولم تغفلنا وترحمنا لنکوننا من الخاسرین ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم فی الاخرات حسنتم اکینا عذاب النا یا رحم الراحمین یا الجلال والکران جن بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے میرے اللہ ان کو اچھے اور نیک اور صالح رشتے عطا فرما یا اللہ پاک جن بہنوں کے رشتے ہو چکے ہیں ان کو جل سے جل اپنے گھر کا کر دے میرے پیارے اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما جو نہیں مانگ سکے وہ اپنے شان کے مطابق عطا فرما یا اللہ پاک اپنے شان کے مطابق عطا فرما یا اللہ پاک ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارہ نصیب فرما ربنا اننا سمیعنا منادی ینادی لیل ایمانینا منو بربکم فآمننا فوفی لنا ذنوبنا وکفر عنا سییاتنا وطوفنا مع الابرار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولکا ولا تخزنا يوم القیامة انك لا تخلف المیعات اللہ مهدنا في صرات المستقیم اللہ مهدنا في صرات المستقیم اللہ مهدنا في من هدیت وافنا في من آفیت اللہ مهدنا في من هدیت یا حیو یا قیوم برحمتك نصغیس یا حیو یا قیوم برحمتك نصغیس لا الہ الا انتا سبحانکہ انی کنت من الظالمین رب جعلنی مقیم صلاة من ذریتی ربنا ودقبل دعا ربنا اغفر لي و لوالدی و للمؤمنین یوم نقوم الحساب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الاخرہ حسنا وکنا عذابنا وصلا اللہ تعالی خیر خلقه محمد وعلى آلہ وصحابه وذریاته وعلى بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الرحمین ما شاء اللہ ما شاء اللہ یقینا آپ کو ویڈیو بہت خوبصورت اور پیاری لگی ہوگی ما شاء اللہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس وقت تواب وغیرہ کرتے ہوئے ما شاء اللہ کچھ لوگ جو ویڈیو دیکھتے ہیں ما شاء اللہ وہ بھی ایسے منظر دیکھے ان کو یاد آتی ہوگی بہت خوبصورت اور پیاری سی یاد آتی ہوگی اللہ پاک ان کو دوبارہ اپنے گھر کی زیارہ نصیب فرمائے اور اللہ پاک ان کو بار بار اپنے گھر کی زیارہ نصیب فرمائے ما شاء اللہ ما شاء اللہ بہت خوبصورت اور پیاری سی منظر ہے آپ شاء ہم نے دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا بچہ ما شاء اللہ تواب کر رہے ہیں ما شاء اللہ اللہ پاک سب کی عبادت کو اپنی برغہ میں قبول فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو بھی بار بار اپنی برغہ میں عبادات کو اپنی بارقہ میں قبول فرمائے ہمارا سننا ہمارا قابع کی زیارت کرنا اپنی دے اپنی بارقہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ زندگیری کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ